نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندے کی جب نماز کی چیکنگ ہوگی اور پتا چلے گا کہ نماز میں کمی آگئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا جاؤ دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ تتوعات ہیں تتوعات یعنی فرض کے علاوہ نماز سے پڑھائے اس نے کوئی سنتِ معقدہ غیر معقدہ جو سب کے سب عام طور پر نوافل ہی ہے نوافل فرض کے علاوہ نوافل ہوتے ہیں تو فرشتے دیکھیں گے اگر اس کے پاس نوافل نکلے گی تو وہ اس کی کمی پوری کی جائے گی نوافل جنرل ورڈ ہے اس کے اندر سنتِ معقدہ غیر معقدہ اور عام نوافل سب یہ نفلیں ہی ہیں نوافل ہی ہیں فرض کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے اسے نوافل ہی کہتے ہیں فکٹی اسطلاح میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کے علاوہ کوئی اور نماز ہے تو اس کی فرض کی کمی پوری کر دی جائے گی فرض کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے اسے نوافل ہی کہتے ہیں فکٹی اسطلاح میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کے علاوہ کوئی اور نماز ہے تو اس کی فرض کی کمی پوری کر دی جائے گی لیکن اگر نہیں ہے تو فرض کی کمی وہی کہ وہی رہی فرض میں کمی نکل آئی فیل ہو گیا اب کیا کریں اب وہ محروم ہو گیا بچارہ اب وہ فقط خوابہ و خسیرہ نقصان میں پڑ گیا خسارے میں پڑ گیا میرے بھائیوں میں بہنیں اگر آپ ایسے شخص ہو یا ایسی بہن ہو جو نماز میں اتنے پرفیکٹ ہو کہ کوئی نماز میں کوئی قسم کی کمی آتی نہیں ہے آپ کا دھیان کبھی بھٹکتا ہی نہیں ہے آپ نماز میں کبھی تاخیر یا کبھی لیٹ یا کبھی کوئی کمی آتی نہیں ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے نماز اپنے اول وقت میں پڑی جائے کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کچھ کمی آ جاتی ہے اور خطرے میں ہیں آپ کی کل خیامت کے دن جب ترازم میں تولے جائیں گے سب سے پہلے عامال جو چیک ہوں گے نماز چیک ہوگی اور نماز کے اندر اگر کمی آ جائے گی اور پوری کرنے کے لئے نفلیں موجود ہی نہیں ہیں تو فض جائیں گے اگر آپ کے اندر کوئی کمیاں آ جاتی ہیں نماز میں کبھی آپ بہتر جانتے ہو خود تو پھر سنتوں کا سٹاک رکھو وہ سنت موقعہ غیر موقعہ عام نفلیں ان کا سٹاک رکھو